سو ہی مائی بیٹیفل ویورز کیسے ہو یارا آپ سب لوگ گائز آپ لوگوں نے دیکھا تا پریہ انشانی لفٹری کے پریوز پارٹ میں کہ پری جو ہوتی ہے اس کے حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور جب انشانی واپس اس بیٹے لاتی ہے اور وہ پری کی حالت دیکھتے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے انشانی پری کی حالت دیکھتے رونا سٹارٹ کر دیتی ہے اور بس پاغلو کی طرح روتے ہوئے کہتی ہے پری پریز اٹھو جانتے ہوئے کیا ہوئے تم ٹھیک تو نا یہ کیا حال بنا رکھ ہے تم نے دادا اب کچھ بولتی کیوں نہیں کیا ہوا پری کو تو دادو حیران ہوگی بس اسشانی کو دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسشانی پری کے لئے کچھ زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے وہ پری کو دیکھ کے بالوں کی طرح رونے لگتی ہے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگتی ہے اس کے فور ہیٹ کو چومنے لگتی ہے پریز بھر آنکے کھل میں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی وہ پری آنکے کھلتی ہیں میں چھوڑ کے مچھانے لگتی ہے وہ ابھی نشے میں ہو دیا کیونکہ دکٹر نے انیجیکشن دیا ہوتا ہے اشانی اس کا ہاتھ کو چومتی ہے سب تمہاری گلتی ہے تمہیں پرامنسے نہ دیا ہوتا ہے تمہیں مجھے قسم نہیں دیا ہوتا ہے میں کہا نہیں جاتی ہے مجھے معاف کر دو تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی تو چلا ہیسے بول کے پری کو حق کر لیتیا اور روتی رہتیا اور دادوں جو ہوتی ہے بس شب سے اب یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے دادوں کے من میں کافی زیارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں وہ عشانی کی حالت دیکھیں وہ دلی دل میں سوچ جو ہوتے ہیں کہ عشانی کیا کر رہی ہے کبھی بھی وہ کسی کو لیکن اتنے زیادہ ورد نہیں ہوئے اتنا پریشان تو وہ صرف میری لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے بہت بیار کرتی ہے لیکن پری کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو رہی ہے مانا پری اس کی دوست ہے لیکن اس کے لیے اتنا زیادہ ورد ہونا یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو دادوں یہی سوچ جو ہوتی ہے داکٹر جو ہوتا ہے وہ روم میں آتا ہے اور عشانی اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ داکٹر صاحب کیا ہوا ایسے یہ ٹھیک تو ہے نا کیا حال بن گیا اس کا یہ کیسے ہوا کیا آپ مجھے کچھ بتائیں گے تو داکٹر کہتا ہے کہ ہاں لیکن میں نہیں بتا سکتا ہے صحیح سے کیونکہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا میں ایک نرس کو بھیجتا ہوں جو ہی نہیں یہاں ہسپیٹل کے اندر لکھے آئی تھی تو داکٹر ایسے بول کے نرس کو بلاتا ہے اور نرس آتی ہے تو داکٹر وہاں سے پری کو چیک کرتے ہی چولا جاتا ہے تو عشانی نرس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے بتائیں گے اس کو کیا ہوا یہ سب کیسے ہو گیا اس کے ساتھ تو وہ نرس اسے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے کیا کیا دیکھا پری کس طرح سے خود کو ہرٹ کر رہی تھی تو عشانی سنتے ہی رونے لگتا ہے وہ سمجھا دیا کہ پری نے جان بچ کے خود کو ہرٹ کیا کیونکہ اسے اندر سے ہرٹ ہو رہا تھا تو وہ رونے لگتا ہے کہتا ہے کہتا ہے سب میری گلتی ہے مجھے پری کو اکیلے چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور روتی ہے تو نرس کہتا ہے کہ یہ آپ کے کیا لگتی ہے تو عشانی بولنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دادو گھوڑ رہے ہیں تو کہتا ہے کچھ نہیں یہ میری بہت خاص دوست ہے تو عشانی ایسے بلکہ پری کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور عشانی ابھی بھی کافی پریشان ہوتی ہے پری کے ہاتھوں کو بس اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھتی ہے اور اسے بس پاولوں کی طرح گھوڑی جا رہی ہوتی ہے تب ہی دادو اڑھ کے آتی ہے اور عشانی کے شولڈر پر ہاتھ رکھتی ہیں جیسے ہی دادو ہاتھ رکھتی ہے عشانی ایسے گھوم کے دادو کی طرف دیکھتی ہے پریشان مت ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی تو عشانی کہتی ہے تو دادو کہتی ہے کہ بیٹا کیا میں تم سے کچھ پوچھوں تو عشانی کہتی ہے جی پوچھیں دادو کہتی ہے کہ کیا بھٹ ہے اسے اس نے خود کو حام کرنے کی کوشش کیوں کی تو عشانی کہتی ہے سب میری گلتے ہیں سب میری وجہ سے ہوا دادو کہتی ہے لیکن کیا تم نے ایسا کیا کیا جو اس نے یہ سب کیا عشانی کہتی ہے میں نے اسے ہٹ کیا اتنا زیادہ ہٹ کیا کہ وہ خود کو ہٹ کرنے پر مجبور ہو گئی تو عشانی کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تم تو کبھی کسی کو ہٹ نہیں کرتی تو پری کو کیسے ہو تو تمہاری اچھی دوست ہے نا عشانی کہتی میرا یہی پروبلم ہے جن سے میں پیار کرتی ہوں انہی کو تو میں ہٹ کرتی ہوں تو دادو کہتی کیا تو عشانی کہتی ہے ہاں دوست ہے میری پیار کرتی ہو میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں میرے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دادو اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جتنی میرے آپ ایمپورٹنٹ ہو تو دادو ایک دم سے شوکٹ ہو جاتی ہے وہ ایسے شانی کو گھوڑ کے دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ شاید دوستوں میں بھی اس حد تک ایمپورٹنس ہوتی ہوگی تو دادو پھر واپس اپنی چلے پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ دادو کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتی تو پری ایسے دو تین گھنٹے تک بھی ہوشی رہتی ہے لیکنی شانی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے اکیلا چھوڑ کے کہنی جاتی نا ہے اس کا ہاں چھوڑ دی ہے اور تین گھنٹے بعد جب پری کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ شانی اس کے پاس بیٹھے اور اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے تو پری ایسے شانی کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ یہاں کیا کریے ہو آپ کو تو جانا تھا نا آپ کی تو ڈیڑھ تھی نا آپ پلیس جائے یہاں سے تو پری پھر سے اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے اور اٹھنے کے کوشش کرتی ہے پر وہ اٹھیں نہیں پا رہی ہو دی تو شانی ایسے ایک ہاتھ اس کا کمر میں ڈالتی ہے اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تم مت اٹھو تم لیٹ جاؤ پری کہتے ہیں مجھے نہیں لیٹنا مجھے گھر جانا ہے تو شانی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریلیکس ابھی لیٹ جاؤ تم ابھی کہیں نہیں جا سکتی تو پری کہتی میں نے بول ہے آپ جاؤے یہاں سے آپ کی ڈیٹ ہے آپ میری بات کیوں نہیں سنتی اب چاہتے ہو کہ دادوں کو ہرٹ ہو نہیں نا تو جاؤے یہاں سے شانی کہتی ہاں میں نہیں چاہتی کہ دادوں کو ہرٹ ہو لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تمہیں ہرٹ ہو جتنی میلے امپورٹن دادوں ہے اتنی تم بھی ہو اس لئے میں تمہیں ہرٹ نہیں کرسکتی پری کہتے میں بالکل ٹھوئے کeau ہاں مجھے بالکل ہرٹ نہیں کری پلیس جاؤ یہاں سے مجھے مجھے بس اکیلا رہنا ہے اشانی کہتی ایک بار تمہیں اکیلا چھوڑنے کی مسٹیک کر چکی ہو دوبارہ نہیں کروں گے اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں پرومیس پریہ کہتی مجھ آپ کا کوئی پرومیس نہیں چاہیے ویسے بھی آپ کو وہ پرومیس نہیں کرنے چاہیے جو آپ کبھی نہیں بہانا سکو تو اشانی پریہ کو حق کر لیتا ہے کہتی ایم سوری تو پریہ ایسے اشانی کو پیچھے کی طرف پوش کر رہی ہوتی ہے لیکن اشانی اسے اتنا ٹائٹی حق کرتی ہے کہ پریہ پوش نہیں کر پاتی پریہ فورس لگاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے وہ فوراں سے اپنا ہاتھ پکڑ کے بیار جاتی ہے آہ 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 میرا ہاتھ تو اشانی ایسے پریہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا تمہیں پریہ کہتی مجھے بہت درد ہو رہا ہے تو ایشانی ایسے اس کی ہاتھ کی پٹی ہونا لگتی ہے تب ہی پریہ اشانی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہتیہ پلیز مط کھولو تو اشانی یہ تھی تمہیں میری قسم مجھے مط روکنا تو ایشانی ایسے بول کر اس کے ہاتھ کی پٹی کھول دیتی ہے دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر تو کٹ کے نشان ہوتے ہیں وہ بھی تین چار ایک ساتھ اور کافی گہرے گہرے تو عشان نے یہ دیکھے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی کہ تم نے کیا کیا کہ تم پاگل ہو کر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پری کہتی گلتی ہو گئی نبز والی جگہ پہ تو کٹا ہی نہیں میں نے وہاں کٹتی تو شاید اب تک رام رمزتے ہوئی گیا ہوتا تو عشان نے یہ سنتے ہی پری کے موپے تھپڑ مار دیتی ہے تو پری کہتی یہ کیا کیا رہی ہو آپ پہلے ہم جتہ دردور اوپر سا مجھو اور مار رہی ہو عشان نے کہتی تم اسی لائے کو تمہیں تو جوتا اٹھا کے ماننا چاہیے جو تم نے حرکت کیا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ایک بار بھی تم نے میرے بانے میں نہیں سوچا پری کہتی اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو اچھے ہوتا نا آپ کے لئے آپ پھر آرام سے ہر بار ڈیٹ پہ جا سکتی تھی ہے نا بغیر کسی کی ٹینشن یہ تو عشان نے کہتی تم سچ میں پاغل ہو گئی ہو ٹھیک ہے تم یہی چاہتی ہو نا تمہیں برداشت نہیں ہو رہا میرے یہاں پہ بیٹھنا چلی جاتی ہو میں تو عشان نے اسے غصے سے بول کے جانے لگتی ہے تو پری اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور اسے حق کر لیتی ہے کہتی ای نیڈیو تو پری آسے کہہ کے رونے لگتی ہے تو عشان نے اسے حق کر دیا کہتی میں بھی تو تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے تم نے یہ سب کیوں کیا یار اگر تم کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا ہے ایک بار بھی تم نے میرے بار میں نہیں سوچا پری کہتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میرا دل اندر سے پھٹا جا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا ہم رہی نہیں سو رہی مجھے درد ہو رہا تھا مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا میں آپ کو کیسے سمجھاؤ میرا دل میرے دل میں درد ہو رہا تھا مجھے مجھے کچھ سمجھ آرہا تھا میرے دماغ کام نہیں کر رہا تھا میں باغل ہو رہی تھی مجھے اتنا ہرٹ ہو رہا تھا کہ یہ ہرٹ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میرے دل کس طرح سے پھٹ رہا تھا اندر سے تو عشان نے ایسے پری کے ہاں سے وہ پہنچتی ہے اس کے فراد پر کس کر دیا کہتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں پلیس مجھے معاف کر دو ہم سوری تو عشان نے ایسے بھول کے پری کے وہاں پہ کس کر دیا جہاں اس نے بعضوں پہ ہٹ کٹس لگایا بتا ہے تو ایسے عشان نے اس کو باہر وقت کس کر رہی ہوتی ہے اس کے فور ہیڈ پہ بھی کس کر دیا اور اسے پھر سے حق کر لیتا ہے کہ اب تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تب ہی دادوں جو ہوتی ہیں وہ روم میں آ جاتی ہیں تو عشان نے ابھی بھی پری کو حق کر کے بیٹھے ہوتی ہے اور پری جب دادوں کو دیکھتی ہے تو عشان نے کو ایسے پیچھے کی طرف پشت کر ہوتی ہے لیکن عشان نے تو پیچھے آنے کا نام لے رہی ہوتی ہے وہ زیادہ ٹائٹلی حق کر لیتی ہے پری کو تب ہی دادوں بولتی ہے کہ پری بیٹا اب تم کیسے ہو پری کہتی ہے جی دادوں میں ٹھیک ہوں تو پری ایسے عشان کو پشت کرنے کی کوشش کر رہی تو اس سے بہر ہوتی ہے کہ دادوں آ گیا ہے کیا کر رہی ہو چھوڑو مجھے لیکن عشان نے تو پری کی جیسے کوئی بات سنی نہیں رہی ہو اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ دادوں ہیں یا کوئی اور وہ بس پری کو خود سے اب دور نہیں کرنا چاہتی اس لئے اسے پکڑوں کی طرح اتنا ٹائٹلی حق کر کے بیٹھے ہوتی ہے تب ہی پری زور سے خانسی کرنے لگتی ہے تو شانی ایسے اسے چھوڑتی ہے کہتی کیا ہوا تم ٹھیک ہو تو ایسے اسے پانی بلا دیا پری بولتی ہے اس طرح ٹائٹلی حق کرو گی کیا جان لوگی میری تو شانی کہتی بس چپ اب پھر سے میرے سامنے بننے کی بات مت کرنا سمجھی تم کہیں نہیں جانے دوں گے میں تمہیں اکیلے پری کہتی اچھا بابا سوری تو تب ہی تو پری کہتی کیا میں نے خود کے ساتھ کچھ نہیں کیا دادو تو دادو کہتی میں نے اس نرس کی سارے باتیں سنی تھی وہ بہت رہی تھی کہ ایک لڑکی خود کو خود ہی ہرٹ کری اور مجھے پتہ ہے وہ لڑکی تم ہی تھی میں نے خود تمہیں دیکھا تھا اب تم مجھے بتاؤ گی وہ سب کیا تھا یا میں تمہارے پیرنس کو کال کروں تو پری تو بہت پریشان ہو جاتی ہے تب ہی شانی ایسے کھڑی ہوتی ہے دادو کا ہاتھ پکڑ کیوں نہیں کہتی ارے دادو کیا آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے بلکے دادو کو بٹھاتی ہے اور کہتی دادو ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں سے ایسی باگل کچھ بھی بولتی ہے آپ کے ہمیں باتوں میں آ رہے ہیں دادو کہتی لیکن میں نے خود دیکھا ہے اور اس کے ہاتھ کے یہ جو کٹس ہیں یہ بھی صاحب بتا رہے ہیں تو وہ کہتی ارے ایسا کچھ نہیں ہے دادو وہ بس ایک گیم تھی اور اسے لگا وہ فیک نائف ہے یا جو بھی تھا جس سے بھی اس نے کٹ لگایا اسے نہیں بتاتا کہ وہ ریل ہے اسی فیک گیم تھی اوکے دادو بہتی اچھا پہلے ک دادو بھی سے فیل نہیں ہوا کہ وہ ریل ہے ہاں تو پتی کہتی ہم ریلی سوری دادو مجھے پین فیلی نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم مجھے نہیں پتا چلا ہم ریلی سوری تو دادو کہتی یہ بات ہے نب تم اپنے پیرنٹس کو بتانا سمجھی تو تو شانی کہتی کیا دادو آپ بھی کیا یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو دادو باتی میری بیٹی ہے اس لئے تو مجھے اس کی فکر ہے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اگر گلتی سے بھی کئی نبس کٹ جاتی تو اس کی جان چلی جاتی تو شانی اسے گ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے بہت گلت کیا دادو ہے اور اسے پنیش بھی ملے گی اور پنیش میں دوں گی اب پلیس ٹینشن مت لیں تو دادو کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ گھر جائے گی تو اس کے پیرنٹس کو دکھے گئی نا تو شانی کہتی ہے آپ ٹینشن مت لیں آج رات یہ گھنی جائے گی ہمارے گھری رکے گی تو پری کہتی نہیں مجھے گھر جانا ہے تو پری ایسے بول کے اپنے بیٹ سے نیچے اتار دیا تب ایشانی اسے پکڑ دیا اور اسے بیٹ پر بٹ آتی ہے اور غصے سے اسے گھوڑ کے کہتی ہے کہ خبردار اب بیٹ سے ایک قدم ہی نیچے رکھا اور اب تم نے میرے آگے کچھ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو پری کہتی دیکھو ویسے آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں جب آپ غصے میں ہوتی ہو مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے ایشانی کہتی گھوڑ اور تمہیں مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے سمجھی تم تو پری بیچاری چپ چام نظریں نیچے چھرا کے بیٹھی ہوتی ہے جب ایشانی کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر سے مل کے آتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ ہم گھر جا سکتے ہیں تو ایشانی ایسے بول کے ڈاکٹر سے ملنے چل جاتی ہے وہ پہلے پری کے بار میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہے اور ان سے کچھ کریم وغیرہ بھی لیتی ہے جس سے پری کے زخم بھر سکے اور پھر اپنی دادوں کی میڈیسنز اور دادوں کے لیے کچھ امپورٹنٹ ڈسکریپشن لینی ہوتی ہے وہ بھی لیتی ہے اور پھر واپس روم میں آتی ہے اور دادوں کہتی ہے چلو دادوں ہم گھر ج ملنے چلو دادوں کو پکڑ دی ہے ایک ہاتھ پر اے پھ تھے ایک ہاتھ پری کا پکڑ ہوتا ہے ایسے ان دونوں کو پکڑ کے گاڑی کی طرف لے جاتی ہے پری کہتی پر کا فیانز cola گیا تو ہرت ہے کہ تھی ہم گیا جی اس نے دادوں کو بھی ٹیکسی میں بھی ٹیکسی کے بیٹھام دو گیا ہے تو یہ سن سب سے زیادہ مزے گوہ ہوتا ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ دادو بیٹھی ہوتی ہیں اور میڑ میں ہی شانی ہوتی ہے اور ایک سائٹ پہ پری ہوتی ہے اب جب پری کھانسی کرتی ہے تو شانی فوراں سے پانی کی بوٹل کھول کے پری کو پلا دیا اور دب دادو کھانسی کرتی ہے تو بیچاری فوراں دادو کو پلا دیا تو اس طرح سارے راستے ایسے ہی ہوتا رہتا ہے اب پری جان بچ کے بھی کھانسی کرتی ہے کہ شانی جب اسے پانی پلانے کے لئے بوٹل اوپر کرے تو پری ایٹلیس اس کا ہاتھ تو دھام سکے کیونکہ دادو کے سامنے تو اس کا ہاتھ تک نہیں دھام سکتی تو سارے راستے بس ایسے ہی ہوتا رہتا ہے اور جب گھر پہنچ جاتے ہیں تو پری کو جب شانی گھر سے نیچے ہوتا آ رہی ہوتے تو شانی پری کو کہہ دیا کہ تمہیں کچھ زیادہ کھانسی نہیں آ رہی تھی راستے میں پری کہتی اب کیا کرے کھانسی آ رہی تھی تو آ رہی تھی شانی کہتی تم زیادہ چلاک نہیں بن رہی تب پری پھر سے کھانسی کر دیا تو شانی کہتی بس بس کھانس نہ بند کرو سچ میں ریل والے کھانسی آنے لگی تو شانی ایسے بول کے پھر دادو اور پری کو گھر کے اندر لکھ جاتی ہے وہ پہلے پری کو صفحے پر بٹھا دیتی اور پھر دادو کو ان کے روم میں لکھ جا کے لٹھاتی ہے انہیں ان کے میڈیسنز کھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ دادو باپ ریسٹ کرے کہ مجھے کچھ کام ہے تو ایسے بول کے وہ باہر آتی ہے اور پھر پری کو کمر میں ہاں ڈال کر اسے اچھے سے پکڑ کے روم میں لکھ جاتی ہے اور اسے بیٹ پر لٹھاتی ہے اور خود بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور پری کو بس کسے سے گھوری ہوتی ہے پری کہتی ہے مجھے اس طرح سے مت دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے شانی کہتی سیریسلی ویسے تمہیں ڈر لگنا بھی چاہیے جو تمہیں آج حرکت کی ہے اس کے بعد میں تمہیں کچھ کہنی رہی تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے میرا ہے پری کہتی آپ کے پاؤں نہ پکڑ لوں شانی کہتی ویسے تمہیں پکڑنے تو چاہیے پری کہتی ٹھیک ہے بھائی ایک تو مجھے اتنا پین تھا اوپر سے آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور اوپر سے بی بھی مجھے آپ ہی دھمکی دے رہی ہو صحیح ہے ایسے ہی ہونو چاہیے میرے ساتھ ہے میں اس ہی لائے گوں تو پری ایسے بلکہ مو فلا کے بیٹھ جاتی ہے شانی کہتی ایک تمہارا ٹھیک ہے گلتی بھی خود کرو اور مو بھی خود فلا کے بیٹھو نہیں مطلب میں نہیں مان رہی تو خود مو فلا لیا یعنی کہ مجھے مناؤ پری کہتی کیوں مناؤں میں آپ کو ہاں مجھے ہرٹ ہو صرف آپ کی وجہ سے اوکے نا تو شانی کہتی ٹھیک ہے ہم سوری ہو مجھے پتا ہے ایسا میری گلتی ہے مجھے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن میں کیا کروں تو انہیں مجھے تفردستی بھیجا تھا وہ بھی اپنی قسم دے کے سمجھیں نا تو بھرے کہتی مجھے لگا شاید مجھے اتنا ہرٹ نہیں ہوگا میں خود کو سنبھال لوں گی بٹ میں نے ٹرائے بھی کیا تھا پرومیس میں نے ٹرائے گیا تھا بٹ میں خود کو نہیں سنبھال پائی پتہ ہے میری آنکوں کے سامنے بار بار وی سین آرہا تھا جب اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں بار بار یہی سوچ رہی تھی پتہ نہیں اب آپ کہاں ہوگی شاید اس کے ساتھ ڈینر کر رہے ہوگی یہ ڈانس شاید اسے آپ کے کمر میں ہارٹ ڈال ہوگا اور یہ سوچ ہوچ کہ میرا دماغ خراب ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا دل نے ایسے اندر سے جیسے جیسے دل پہ تو کس نے چھوڑیاں جلا دی وہ بہت بہت دھرد ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں سو رہی میں نے بہت سٹوپی ڈھڑکت کیا بہت زیادہ گصہ ہوں گی مجھ سے لیکن میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ it hurts it's really hurts I'm sorry باری ایسے بول کے رو رہا سٹارٹ کر دیتی اور شان نے اسے ٹائرلی حق کر دیا کہتی شاند ہو جاؤ شاند ہو جاؤ I'm sorry I'm sorry مجھے پتا ہے تم نے سب کیوں کہ I'm really sorry تو ایسے بول کے شانی باری کے بالوں میں ہاتھ فیرتی اور پھر اس کے فورائے پہ کس کر دیتی کہ ہم sorry کبھی نہیں جاؤں گے کسی کے ساتھ بھی میری ڈیٹ سب وہ سب تم ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے promise میں سب تم سے پیانا کرتی ہوں تو شاندی ایسے بھول کے پری کی فیس کو ٹچ کر دیتی اس کے آن سے صاف کر دیتی ہے اس کے چیکس کو بہت زیادہ پیار سے ٹچ کر دیتی ہے اور پھر اس کے چیکس پہ کس کر دیتی ہے کہ تی پلیز ریلیکس ہو جاؤ سب ٹھیک ہے تو پری ایسے شاندی کے ہاتھ کو کس کر دیتی ہے کہ تھی I love you so much شاندی کہتی I love you do me تو ایسے بھول کے دونے ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں تو پری کہتی ہے بہت سکون ملتا ہے جب آپ میرے ساتھ ہوتی ہو جب آپ مجھے حق کر دی ہو بس مجھے ایسے ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے سارے زندگی شاندی کہتی ہے مجھے تو تمہارے ساتھ رہنا ہے اس لیے تو تمہارا قوڈی جوائن کے آئے پری کہتی ہے ہم سچ بولوں تو اب تو میرا روز قوڈی جانے کو من کرے گا کیونکہ ماں آپ کو چہرہ جاتی کیے گا مجھے اشاندی کہتی ہے ہم اچھی بات ہے لیکن صبح تم قوڈی جنے جاؤ گی پری کہتی ہے ہیلو میں کیوں نہیں قوڈی جاؤں گی میری اتنی خور سی سندر سی پروفیسر ہے قوڈی جنے میرا تو قوڈی جانا بنتا ہے نا اشاندی کہتی ہے جی اور اپنی حالات دیکھو پری کہتی ہے کیا ہوئے میری حالات کو میں ایک دم فیڈ فیٹ یار ایک دم مست ہوں یار شیرنی کو کوئی درد ہوتا ہے نہیں نا اور میں تو شیرنی ہوں اچھا درد نہیں ہوتا اشاندی کہتی ہے اوہ اچھا تو شیرنی ایسے بول کے پری کی اسی جگہ پر ایسے ہاتھ دبا دیتی ہے نا زور سے جہاں پر اس کا کٹ ہوتا ہے تو پریت تو زور سے کہتی آہ اچھ مار ڈالا ممی آہ 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 اب بتاو درد ہو رہا ہے کی نہیں پریتی ہے تو ہیلو ہم گیدر نہیں ہی ہم شیر نہیں ہے لیکن یہ صحیح بات ہے کہ کبھی کبھی شیر کبھی درد ہوتا ہے آہ میرا ہاتھ آہ ممی درد ہو رہا ہے تو اشاندی فیروڈ دیا فس چٹ بوکس لے کے آ دیا اور پھر اپنے پرس سے وہ میڈسنز بھی نکال دیا جو ڈاکٹر نے اسے دی دی اور وہ اس کے ہاتھ پر اچھے سے وہ میڈسن لگا رہی ہوتی ہے وہ ڈیوب سی ہوتی ہے وہ لگا رہی ہوتی ہے اور وہ اتنا گہرے کٹ ہوتے کہ جیسے ہی اس کے چوٹ پر وہ مرم لگا دیا تو پری کی آنکوں سے آنسو آتا ہے وہ فوراں کبھی آنکیں بند کر لیتی ہے اور اشاندی جب اس کی سخم کی طرف دیکھتی ہے اور پری کی یہ درد بھائی سے اس کی سنتی ہے تو اس کی خود کی جان نکل جاتی ہے اور اس کے آنسو ایسے ہی پری کے ہاتھ کے پر گیڑے ہوتے ہیں تو پری ایک ہاتھ سے اشاندی کے آنسو پہنچتی ہے اور کہتی ہے ارے درو کیوں پگل کچھ نہیں ہوا آجو چھوڑو ہی میں خود لگا لوں گی تو پری ایسے بھلکہ ہاتھ پیچھے کرتی ہے تو اشاندی پھر سے پری کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی ہے نہیں میں ہی لگاؤں گی تو اشاندی جیسے جیسے اس کے ہاتھ پر مرم لگا رہی ہوتی ہے اندر سے اشاندی کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے اسے اتنا ہرڈ ہو رہا تھا کہ اس کا من گرہ رہا تھا کہ وہ خود کو جان سے ہی مار دیں اسے بہت دکھر ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان کو اتنا پین ہو رہا ہے وہ مرم لگانے کے بھائی شانی اس کے ہاتھ پر پھر بہت زیادہ آرام سے پٹی کر دیا کہ پری کو بالکل درد نہ ہو پٹی کرنے کے بھائی شانی جو ہے وہ پری کو دیکھتے ہیں کہتی ہے درد تو نہیں ہو رہا پری کہتی ہیں ہم مجھے تو نہیں ہو رہا پھر لگتا ہے آپ کو بہت ہو رہا دیکھو کیسے آنسوں ٹپ ٹپ کر کے گر رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے کیا آپ کے آنکھوں میں پانی کا دریائے ہے کیا جو بہتے ہی رہتا ہے پری آسیبل کے ہستی ہے تو شانی کہتی ہیں ہم very funny اچھا روکو میں ہینڈ بوش کر کے آتی ہوں تو شانی آسیبل کے ہینڈ بوش کرنے چلے جاتی ہے واپس آتی ہے دیکھتی ہے کہ پری جو ہے وہ سیدھا لیٹی ہوئی ہے تو شانی ایسے اس کے اوپر آکے لیٹ جاہاں دیا تو پری کہتی آہ مار ڈالا پہلے اتتا درد ہو رہا ہے اوپر سے آپ میرے اوپر آکے لیٹ گئی ہو تو شانی کہتی میرا اتتا وزن نہیں ہے پری کہتی وہ تو صرف مجھے ہی پتا ہے آپ کا اتتا وزن ہے شانی کہتی پہلے ایک گال پہ تھپڑ کھایا تھا آپ لگتا ہے دوسرے گال پہ بھی تمہیں کھانے کا بڑا منگر ہے بگا دوں پری کہتی آہی نئی 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 وزن آپ کا تو بلکل ہے ہی نئی مجھے تو ایسے پیل ہو رہا ہے جیسمن چھوٹا سا بی بی کوئی اپٹی اوپر سلائے بلکل آپ کا ویٹ نہیں ہے آپ کا ویٹ کیسے ہو سکتا ہے تو شانی کہتی گوڈ گرل اس کے بعد شانی جوتی وہ بیٹ پچھا کے لیٹ جاتی پری کہتی کیا ہوا شانی کہتی نہیں کچھ نہیں تو پری ایسے شانی کے شولڈر پر سر رکھتی اور اس کی خریب آگے اسے آگ کر کے لیٹی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو خود سے دور نہیں ہونے دے سکتی میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی تو شانی بہت تھی ریلیکس تمہیں مجھ سے دور کوئی نہیں کر سکتا پری گئتی دادو آپ کو مجھ سے دور کر دیں گی بس مجھے اسی بات کا ڈر ہے دادو آپ سے بہت بیعہ کرتی ہیں لیکن میں بھی آپ سے بہت بیعہ کرتی ہوں میں آپ کو خود سے دور نہیں ہونے دے سکتی شانی کہتی رلیکس کوئی مجھے تم سے دور نہیں کرے گا چھو 비 koska شکنے بند کرو بغás ठک گئی ہو نا دعو Lewander برگتھیں نہیں گئ اذنا مجھے بس آپ کو دیکھنا ہے برگتھ بول幹嘛 بھڑا نگ بھڑا بس ہشانہ کو دیکھنے لگتی ہے دعو nessahn اُرے بلک بھی چپکا لو ضرлючه بھڑا آنکوں میں دعوNo مجھے بس آپ کو دیکھنا ہے ہمیں دو آنکوں سے دیکھ سکتی گئ آنک الان میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں شانہ نے بلتی کوئی پکپ لائن مار رہا ہے ہر بات آپ کو پکپ لائن ہی کیوں لگتی ہے دل کی باتیں بھی ہوتی ہیں آپ نہیں سمجھو گی آپ نے کبھی پیار کیا ہوتا تو شانہ نے کہتی پیار ہی تو ہے جو کر کے ہم فس گئے پرے گئتی پشتاریوں پیار کر کے شانہ نے کہتی ہاں پشتاریوں بہت زیادہ پرے گئتی ہمارے پیار کے تو گدر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ اسی لڑکے ایک ساتھ ڈیٹ پہ شانہ نے کہتی ہاں تاکہ تم اپنا دوسرا ہاتھ بھی زخمی کر لو پرے گئتی اوہ اچھا جی سی ویسلے نہیں جا رہی کہ میں خود کو زخمی کر لوں گی ٹھیک ہے پھر آئی پرومیس اس بار میں خود کو ہرٹ نہیں کروں گی آپ کو جاؤ آپ کو ڈیٹ پہ جانا ہے نا آپ جاؤ چلو باغو یہاں سے تو شانہ نے بولتی ہاں ڈیٹ پہ تو جانا ہے تو پری ہسنے لگ دیکھتا ہے بہت خراب وہ آپ کو پتا ہے شانہ نے بولتی ہاں جیسی بھی ہوں تمہاری ہوں اب جھیلو مجھے تو پری شانہ کو اور زیادہ ٹائیڈ لی حق کرتی ہے کہتی آپ کو تو سارے زندگی جھیل لوں گی میں ایک آپ کو تو جھیلنا چاہتی ہوں میں تو اسے بول کر شانہ کو کس کرتی ہے پھر فلد اس کے اوپر آ کے لیٹس آتی ہے تو شانہ نے ایسے پری کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے تو شانہ نے کہتی میرا سکون جب آپ ایسے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے شانہ نے کہتی اچھا جی اور جب تمہیں ایسے میرے اوپر سوتی ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پری کہتی ویسے بستر سے زیادہ آپ نرم لگتی ہو مجھے تل کرتا ہے بس آپ پہ ہی سون جب بھی سون ہو شانہ نے بولتی تھوڑا سا رحم کھالو تم چھوٹی بچی تھوڑی ہو جس کا وزن میں برداشت کرو تم بہت بڑی بچی ہو پری کہتی ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے میرا وزن برداشت نہیں آرہا ٹھیک ہے میں ہٹ رہے ہوں تو شانہ نے پری کی کمر میں ہاتھ ڈال لیتی کہ باگل ادھر ہی سو میرے اوپر جو اچھا لگتا ہے تو ایسے پری شانہ کے اوپر سوئی ہو اور دونوں کیوٹ کیوٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بھائی تاتوں کو تو نیندینی آ رہو ہوتی تاتوں پس ان دونوں کے بارے میں ہی سوچتی ہوتی ہیں وہ یہ سوچتی ہوتی ہے کہ ان دونوں میں اتنی گہری دوستی ہے کیا جو ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی اور وہ پس یہی سوچتی ہوتی ہے کہ پری نے یہ سب کیوں کیا اب صاحب ہی بات ہے انہوں نے بال سفید دوپ میں کھڑے ہو کے تو کیوں نہیں ہوتے ہیں ان کے ایکسپیئرنسی بہت ہوتا ہے اس لئے ان کا مائنڈ کہیں نہ کہیں اس طرف جا رہا ہوتا ہے کہ پری شاید پیار کرتی ہے لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے پری شانی سے پیار کیسے کر سکتی ہے ایک دوست والا ٹھیک اس سے زیادہ کوئی پیار ہوئی نہیں سکتا لڑکے اور لڑکے کے بیس کیونکہ دادوں تھوڑی پرانے خیالات کیوں ہوتی ہیں اور اس سمانے میں ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا تو اس لئے دادوں اس چیز کو ایکسپننگ کر پا رہی ہوتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ آج کل کا زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے شاید ایسا ہوتا ہوگا لیکن پھر دادوں کہتے ہیں میری پوتی ایسی نہیں ہے میں اسے اچھے سے جانتی ہوں اور تب ہی پھر دادوں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہتی میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اگر سچ میں ایسا ہوا تو اگر سچ میں شانی پریش سے پیار کرتی ہو وہ بھی اس طرح تو میں کیا کروں گی اور تو میں اپنا کبھی ایشانی کے بچوں کا موہ نہیں دیکھو آنگی میں کبھی بچوں کے ساتھ کہلنے ہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو دادوں پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ادھر تو دیکھتی ہیں تو ان کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے جو ایشانی انہوں نے لے کے دیا ہوتا ہے لیکن دادوں وہ یوز ہی نہیں کرتی تو آج دادوں وہ موبائل اٹھاتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کیا سچ میں لڑکی اور لڑکی کا بیچ پیار ہوتا ہے تو دادوں ایسے موبائل اٹھاتی ہیں پھر کہتی نہیں نہیں یہ میں کیا سوچوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا میری ہی ایشانی ایسی نہیں ہے تو ایسے بلکہ موبائل سائٹ پر رکھ دیا دیا لیکن ان کی من کی پیچائنی تو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو وہ بہت زیادہ پریشان اور پیچائن ہوتی ہے انہیں کہیں سکون ہی نہیں آ رہو تھا اس لئے وہ اپنا موبائل سائٹ پر رکھتے اور اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایک بار ایشانی سے فیس ٹو فیس جا کے بات کریں گے یہ سوچ کے وہ اٹھتے ہیں اور ایشانی کے روم کی طرف بڑھتی ہیں جیسے وہ روم کا دروازہ کھولتی ہے دیکھتے ہیں کہ پری اور ایشانی دونوں سو گیا اور پری اکتم ایشانی کے اوپر سو رہی ہے اور ایشانی نے اسے ہاگ کیا ہو رہا ہے تو یہ دیکھتے ہیں تو دادوں کا شک جو ہے وہ زیادہ گہرا ہو جاتے ہیں وہ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں کہ میں کیا دیکھئے ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو دادوں پھر سے اپنے روم میں چلی جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں بہت بچین ہوتی ہیں اس لئے بچینی کی مارے بس ادھر ادھر روم میں چلنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح پری اور ایشانی ہر ٹائم ساتھ رہتے ہیں ایشانی بھی ہر ٹائم پری پری کرتی رہتے ہیں اور پری بھی تو ہر ٹائم بس ایشانی کے پیچھے ہی بھاگتی رہتے ہیں یہ سوچ کے دادوں کو بہت زیادہ پیچھے نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور پھر موبائل اٹھاتی ہیں اور پکا کرنے کے لئے وہ یوٹیوب کھولتے ہیں لیکن انہیں سرچ کرنا نہیں آتا مطلب انہیں ٹائپ کرنا نہیں آتا تو وہ مائک جو ہوتا ہے اس کو کھولتی ہیں اور اس میں بولتی ہیں کیا لڑکی لڑکی میں پیار ہو سکتا ہے تو ایسے بولتے ہیں تو سرچ لسٹ آ جاتی ہے یوٹیوب میں کافی سارا ڈیٹا ہوتا ہے تو کافی سارے ویڈیوز ہوتے ہیں دادوں سکرول کرتی ہیں لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی کول ہیں اس لئے جو فس فس ویڈیو ہوتی ہے وہ پلے کر دیتی ہے وہ ایک ایکسپلین میڈیو ہوتی ہے اس میں ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ بتاہ رہی ہوتی ہے کیا لڑکی اور لڑکی کے بیچ کس طرح پیار ہو سکتا ہے ان کی بانڈنگ کتنی زیادہ سٹرونگ ہو سکتی ہے اور لڑکی اور لڑکی کا پیار کس حد تک جا سکتا ہے وہ سارے ایکسپلین ویڈیو ہوتے ہیں اور دادوں وہ پورا سنتی ہیں وہ سنتے ہی دادوں کو کنفرم ہو چاہتا ہے کہ جو وہ اشانی اور پری کے بارے میں سوچ رہی ہیں وہ بلکل ہی ٹھیک ہے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی ایسے کیسے کر سکتی ہے وہ بھی پری میں نے پری کو کتنا اچھا سمجھا تھا اس لئے میں نے پری کو ہر اشانی کے قریب جہا تھا میں خود چاہتی تھی اشانی اور پری اچھی دوست ہو جائے لیکن اس سے زیادہ قریب میں نے انہیں کبھی نہیں چاہا لیکن اب میں کیا کروں اگر یہی چلتا رہا تو میں کبھی اشانی کے بچوں کا مو نہیں دیکھ پاؤں گی میرے جیتے جیتے تو یہ کبھی نہیں ہوگا میں کبھی نہیں چاہتی کہ اشانی ایک لڑکی کے ساتھ انولو ہو اس کی شادی تو وہیں ہوگی جہاں مچاؤں گی تو دادو ایسے بول کے اپنے امبال سائیڈ پہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی اشانی سے بات کروں گی سوچ کے دادو جائے وہ اشانی کے روم میں جاتی ہے دادی ہلکا سا تروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پری جائے وہاں سے اٹھ کے بیٹھی ہے اور اشانی کی بالوں میں ہاتھ فیر ہی ہے اس کے ہاتھوں کو کس کر رہی ہے دادو کو یہ دیکھ کے بہت زیادہ غصہ ہاتھ ہیں انہیں اتنا غصہ ہوتا ہے کہ ان کا منگ چاہتا ہے کہ ابھی وہ پری کے پاس ہل جائے اسے ایک تھپڑ لگا دے وہ اندر جانے ہی لگتی ہے تب ہی دیکھتے ہیں کہ اشانی اٹھ گئی ہے پری کی بالوں میں ہاتھ فینے سے کہتی ہے کہ پری کیا ہوا تم سوئے نہیں تو پری کہتی نہیں بس آپ کو دیکھنے کا منگ کر رہا تھا اس لوٹ کے بیٹھ کے تو اشانی ہنستے پر کہتی ہے کیا باغل تم بھی میں کہیں نہیں جا رہی ایدھر نہیں ہونا تمہارا پاس چلو تم سو جاؤ تو اشانی ہنستے پر کہ پریوں کو اپنے شلڈر پہ لے لیتے ہیں اس کے فرائٹ پہ کس کرتی ہے کہتی ہے ہم سو مچ میشان چلو اب آنکھیں بند کرو پری کہتی ہے نہیں 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 مجھے آپ کو دیکھنا ہے بس ایسے آپ سوتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو نا پری یہ تھی ہے کہ چلو آپ آنکھیں بند کرو آپ سوچو میں بس آپ کو دیکھتی رہوں گی ہم سوتے ہوئے کیوٹ تو تم بھی لگتی ہو چلو تم سو جاؤ تو اشانی ہنستے پر پری کے فرائق پہ کس کا لے دیا ہے اور پری اشانی کو ٹائٹ لے حق کرتی ہے کہتی ہے آئی لوف یو آئی لوف یو آئی لوف یو آلوٹ اشانی کہتی ہے آئی لوف یو ٹو میشے ساتھی چلو اب سو جاؤ دیازے ہنے ایک دوسے کو حق کر کے آگے بند کر لیتا ہے دادو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں بھی سنتی ہیں اور دادو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے کہتی ابھی میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھگوان مجھے تو اپنے کانوں پر وشواس ہو رہا ہے نہ اپنی آنکھوں پر اگر یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کانوں سے نہ سنا تو تو مجھے کبھی وشواس ہی نہیں ہوتا کہ میری پوتی میری شانی کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے دادو کو تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہے تھے جیسے ان کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی کیسا گئی ہو اور وہی شانی اور پری جو ہوتے ہیں وہ تو بے فکر بے پھرواہ ہوگی بس ایک تو اسے کو حق کر کے سوئے بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے انہوں کی لفظ چوری میں بہت ہی بڑے والے دھماکی ہونے والے ہیں جو کرے گی شانی کی خود کی دادو پری اور شانی کو سپریٹ کرنے کے لیے سکھائے جانے والا پارٹ بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والا ہے تو اس کو یار پلیز مس مت کریے گا اور اگر آپ پارٹ مس نہیں کرنا چاہتے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کرلو کومنٹ کرلو شیئر کرلو جتے زیادہ لائک سریں گے اس ویڈیو پر اتنی جلدی ویڈیو کا نیکس پارٹ اپلوڈ ہوگا اور ہاں گائز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہاں میرا سیکنڈ چینل بھی آئی آر اس کو بھی ضرور ویڈیو ویزٹ کریے گا وہاں بھی بہت اچھی سی رومینٹک سی مزیدار دماغی دار سٹوریز ڈیلی اپلوڈ ہوتی ہیں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل سائے گا اگر دن ٹاٹا بائی بائی